بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہے بہت ایکسائیٹیڈ ہے کیونکہ آج اس کو بہت زیادی ہے آج اس کی لائف پارٹنر اس کو ملنے والی ہے اللہ پاک بہت اچھا کرے سب کے لیے ہاں جی جی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ جو رسمیں دینے دلانے کی وہ شروع ہو چکی ہیں کپل لاتے جا رہے ہیں اور سلامیاں ڈالتے جا رہے ہیں ساسا لکھی جا رہی ہیں تاکہ پتا رہتے ہیں کس نے کس حساب کتاب سے دی موسیقی 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 ماشاءاللہ لڑکے کی گاڑی دھولے کی گاڑی ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل بڑی گاڑی لے کے جا رہا ہے فل پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ سے کوسٹریں تیار ہیں جانے کیلئے بی آئی پی کوسٹر کروائی ہیں تاکہ سب ہیزیلی جا سکیں دور کے سفر میں آپ کو پتا ہے سفر آسان ہو تو جانے کا مزہ بھی آتا ہے ہاں جی ماشاءاللہ سے دھولہ صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں ساتھ میں انہوں نے اپنی مدر کو بٹھایا ہے کہ جی میں اپنی ماں کو بٹھاؤں گا ساتھ میں اور ان کے فرینڈ سارے کھڑے ہیں رہا ہے کہ ہماری کہاں بیٹھنے کی باری آتی ہے کوئی اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں گے تو کوئی یہ دیکھیں سوری گروہ ہو تک اتنا سبردستین دے رہے ہیں راوی کے اوپر سے گزر رہے ہیں شاید میں سہیتنا کیری نہ کر سکوں کیونکہ ایک دوان بھی بہت پھیلر ہے سیکنڈی پھوک بھی ہو رہی ہے اس وجہ سے اتنا کلیر نظر نہیں آرہا دیکھیں پھوکی پھوکی ساکھو چاہتے ہیں موسیقا 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 اچھا جی ہم کافی سفر کرنے کے بعد پونچ چکے ہیں سکھے کی سکھو جی جو بھی ہے وٹسوہ ور پر ہم پونچ گئے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے بھریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں گے اور آگے کا سفر تیک کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے دولھن کو بھی تو لینے جانا ہے جو بیسک ہمارا پرپلز ہے وہ تو ابھی ہم نے پورا ہی نہیں کیا یہ تو صرف انٹرٹینمنٹ ابھی چل رہا ہے ہاں جی تو فائنلی ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی دولھن کو لینے آنا تھا اور اب ہم اس جگہ پہ آ گیا لیکن ابھی سب کو کٹھا کیا جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے ابھی اس پیل جو ہے سبے گزرے کو دیکھ رہے ہیں لو جی فائنلی ہی دولے بھئی یہ کی کاری بھی پہنچ چکے ہیں ہاں جی فائنلی ہم ہال میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے تو مردوں کا لیدہ سے رینجمنٹ کیا کوئی بتا آٹ آف سیٹی میں زیادہ یہ ہی ہے اب آج کے مرد لیدہ بیٹھتے ہیں اور تے لیدہ تو یہ ہیں ہماری لیڈیز کے انتظامات بڑا اچھے تھے انہوں نے ہمارا استقبال کیا پر سوری میں اس کو ویڈیو کو کیپچر نہیں کر پائی کیونکہ بہت زیادہ گیترنگ تھی والکم اسلام اللہ کا شکر ہے تو ماشاءاللہ سے سب بہت پیاری لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں بس کھانے کا بہت بے تابی سے انتظار ہے پر پہلے آپ کو پتا ہے جو ضروری رسم ہے اس کے بعد ہی کھانا شانا ہوتا ہے وہ ہے نکاح تو انشاءاللہ اب نکاح کی رسم میں دا ہوگی پھر اس کے بعد فردر کچھ ہوگا ہنجی تو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ہلچل مچ ہوئی ہے بچے اپنی دھن میں لگے ہیں کوئی گوبارے پھلا رہے ہیں کوئی اڑا رہے ہیں اور فول ٹائم لیڈیز کا فوٹو چھوٹ چھر رہے ہیں کچھ خود لگی ہوئی ہیں کچھ فوٹوگرافر سے بنوا رہی ہیں کافی انجوائے چل رہے ہیں ہنجی ماشاءاللہ سے نکاح بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے جو مین رسم تھی وہ ادا ہو گئی ہے دولا دولا ایک بندن میں بند ہے جی دونہ نے کہنا نا روٹی کھول گئی ادا مدللہ روٹی نہیں کھول بندے کھول جاندے نہیں پھر بس اسی آنج کھولنے کے جنہیں کھولندہ ہاں ہنجی جی تو جی سواز کا بے سبری سے انتظار تھا وہ کام ہو گیا جی کھانا کھول گیا ہے اور سب پراتوں میں شروع ہو چکے ہیں کیونکہ بھوک سے سب کا بہت برا حال ہے تو ماشاءاللہ کھانا کافی مزے کا لگ رہا ہے اگر نہ بھی مزے کا ہو ہم نے تو کھانا ہے کیونکہ بھوک بہت شدید لگی ہے اور اب میں کھاؤں گی اور پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیسا ہو گا ہنجی تو ماشاءاللہ سے دولے کو سٹیج پہ لے آئے ہیں اور اب دولن کا انتظار ہے سب باری باری کٹے ہو رہے ہیں زرا گروپ روٹ ہو جے اس کے باپی دولن آئے گی دل کی ٹلیاں بجیں گی دو دل ایک ہو جیں گے اور ماشاءاللہ سے بہت خوب ہو جائے گا ہنجی تو ماشاءاللہ سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں دولن بھی آ گئی ہے اور لیکن ابھی دمیان میں چھوٹا سا پردہ ہائل ہے اور اب وہ اس کو دولہ صاحب اٹھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوبصورت بہت خوبصورت لگ رہا کفل اللہ پاک ان کو بری نظر سے بچائے ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں ماشین تو فائنلی کو ٹائم آر ہوتا ہے جس کا ہمیں پڑے ہی شدت سے انتظار ہوتا ہے جسے بہت خوب بھلا گھلا کیا جاتا ہے اور لڑکے سے پیسے بے ٹورے جاتا ہے ظاہری بات ہے جنہوں نے بیٹی دینی انہوں نے کچھ لینا بھی تو ہے اللہ تعالی اس کے نصیب اچھے کرے اس کو اپنے گھر کی خوشیاں دے آجی تو فائنلی وہ رسن بھی آگئی جب پیٹیاں بڑا کی جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جنہوں نے اتنے نازو لادوں سے پالی ہوتی ہیں وہ ایک دم میں کیسے پرائی ہو جاتی ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں سومتی جاتی ہیں اور ایک دم سے حق دار بدل جاتے ہیں پیرنٹس کا حق ہوتا ہے اس کے بعد ہزبینڈ کا حق بن جاتا ہے کیسے اللہ پاک نے نظام بنایا یہ نظام بھی بہت خوبصورت ہے یہ بھی ایک ہشتہ بہت پیار ہے ہر رشتے کی اپنی امپورٹنس اپنی اہمیت ہے پیاری بیٹی اپنے گھر کو جا رہی ہے اللہ پاک اس کے نیک نصیب کرے اس کو اپنے گھر کی دھیروں خوشیاں دے چلیں جیس کے ساتھ ہی آج کا پروگرم استتام پذیر ہوتا ہے اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ تو دعا کرنا ہے مجھے تو اپنا ٹائم یاد آگئے کیونکہ یہ جب میرے پر ٹائم تھا بہت مشکل مرلہ ہوتا ہے مجھے تو آج ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پھر سے رخصت ہو رہی ہوں بس اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے گر انہیں اپنے گھروں کی خوشیاں دے آباد رکھیں شاد رکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے وقت پھر کے بعد کل کے پروگرم میں کے علاوہ پھر اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا اور ہمارا اللہ نبی بارش ہمارا بھائی ہے ہمارا بھائی ہے پاپا کی فیصلہ بات ہمارا